بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میتھ یونیورٹس بائی سار خواہر آج ہم پڑھنے لگے ہیں 5.1 ایکسسائز جو کے سیکنڈ یئر میتھمیٹکس میں ہے اس میں اس کا جو ہم نے تھیوری تھی کانسپ تھا وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا آپ اس کو اگر ایک دفعہ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اب ہم ایکسسائز شروع کرتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ اس چپٹر میں سے جو ایمپورٹنٹ ان میں جو شارٹ کوئیسٹن ہے وہ پہلا شارٹ کوئیسٹن سب سے ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ایک شارٹ اور ایک ڈیفینیشن آتی ہے ایک لاؤنگ آتا ہے لاؤنگ بعد میں بتائیں گے آپ کو کہاں سے جاتا ہے اب ہی فیلال ایک ڈیفینیشن آئے گی اور ایک شارٹ کوئیسٹن آئے گا شارٹ کوئیسٹن اسی میں سے کوئیسٹن نمبر وان میں سے موسٹ لی آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے 5.1 ایکسرسائز میں کہتا ہے جی گراف دا سلوشن سیٹ آف ایچ آف دا فالوینگ لینیر ان ایکوائلٹی ان ایکس وائی پلین آپ نے گراف جو سلوشن سیٹ اس کا بنانا ہے ایکس وائی پلین میں تو ہم اس کے کوئیسٹن کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ایک چیز بتا دوں اگر آپ کو ایک پارٹ کی صرف ایک پارٹ کی سمجھ آگی تو آپ کو پورے چپٹر کی سمجھ آجے گی ٹھیک ہے تو کونسپٹ ذرا دے آن سے سمجھ نہیں ہے جس طرح میں ایک ان ایکوائلٹی کو سمجھاؤں گا ہر کوئیسٹن میں ان ایکوائلٹی کو کرنے کا سیم طریقہ ہوگا صرف آپ کا گراف جو ہوگا کوئیسٹن کا وہ چینج ہوا کرے گا ٹھیک ہے جی تو شروع کرتے ہیں 5.1 ایکسرسائز 5.1 ایکسرسائز میں 2x پلس y سب سے پہلے آپ کو less than equal to 6 یہ ایک نا question دیا ہو ہے 2x plus y less than equal to 6 جی تو ہم نے جب بھی اس question کو solve کرنا ہے تو بچو آپ نے اس کو پہلے equal میں change کرنا ہے ٹھیک ہے اس equal میں change کرنے کا جو نام ہے نا وہ ہے associated equation یا corresponding equation کہتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ associated equation use کریں گے آپ نے کچھ steps یاد رکھنے پہلا step یاد رکھ لیں کہ آپ نے inequality کو equal میں change کرنا ہے associated equation میں اس کے بعد آپ نے 2x plus y equal to 6 میں سے کسی ایک کو یہاں x کو zero let کر لیں یا y کو zero let کر لیں ٹھیک ہے تو میں پہلے y کو zero let کر لیا ہے it's okay آپ x کو بھی کر سکتے ہیں y کو zero let کریں گے تو یہ zero ہو جائے گا اور 2x equal to 6 آ جائے گا اب یہاں سے 2 divide ہو جائے گا اور x کی value 3 آ جائے گی اپنی آسانی کے لیے ہم اس کو تھوڑا side پہ points کی فارم میں لکھ لیتے ہیں graph بناتے ہوئے ہمارے یہ بہت زیادہ کام آئے گی چیز تو پہلا point ہے three zero آپ کو پتا order pair میں پہلے x ہوتا ہے پھر y ہوتا ہے تو three zero ہمارے پاس پہلا point آ گیا اب آپ نے let کر لینا x equal to zero کو اب x کی جگہ پہ اس associated equation میں x کی جگہ پہ zero put کریں گے تو y کی value 6 آ جائے گی this is point two zero six ہمارے پاس دوسرا point آ جائے گا اب آپ نے جب points نکال لینے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہمارا graph ہے اس کی direction کس طرف کو بنانی ہے تو وہ ہمیں test point بتایا کرے گا ٹھیک ہے بچو test point ہمیں یہ بتایا گا کہ جو آپ کا graph ہے وہ shade کی side کو کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اپنی آسانی کے لیے اس میں origin zero zero put کر لیتے ہیں put x equal to zero y equal to zero as a test point آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب بھی origin ہے اس میں بھی x y zero ہوتا ہے آپ ایسے لکھ لیں ایسے statement کی فارم میں لکھ لیں ایک ہی بات ہے جب آپ نے x اور y کی zero value put کرنی ہے تو آپ نے وہ inequality میں put کرنی ہے associated equation equal میں نہیں put کرنی inequality میں جب اس میں میں نے x کی جگہ اور y کی جگہ zero put کیا تو وہ آ جائے گا zero is less than six کیا جائے گا zero is less than six آ جائے گا اور آپ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے zero 6 سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لکہ میں نے صاحب true لکھ دیا تو ہم اس کو لکھیں کہ solution towards origin اگر وہ آپ کی condition true ہو تو solution towards origin origin کی طرف ہوگا اور اگر یہاں پہ فالس آجے تو ہم کہتے ہیں solution away from the origin origin سے opposite side میں آپ کا جو solution ہوگا وہ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ cardean product کی فارم x y x x y x x منا لیں اور آپ کے پاس جو point تھا وہ اس میں six تک value تھی آپ کوشش کریں کہ ہر سائیڈ پہ کم از کم six تک value ضرور لگائیں جارہ لگا لیں it's okay لیکن آپ نے اگر values لگانی ہے تو six تک کم از کم ضرور لگائیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک graph بنا کے دکھا رہتا ہوں دیکھیں آپ نے ایسے یہاں پہ origin this is x x negative y y negative six تک آپ اس کے points لگا لیں ہر سائیڈ میں اور کوشش کرنی ہے کہ ہر point کے درمیان same distance رہے ٹھیک ہے آپ نے ان کا جو distance ہے وہ اندازے سے same رکھنا ہے آپ کو بتا ہے جی اس طرف جو values ہوتی ہیں وہ positive ہوتی ہیں اور اس طرف جو values ہوتی ہیں وہ negative ہوتی ہیں چونکہ اس طرف x negative ہوتا ہے اور ادھر y کی value positive ہوتی ہے اور ادھر y کی value negative ہوتی ہے ایک ہی graph میں آپ کا یہ میں لکھ دوں گا next graph میں ہم values نہیں لکھا کریں گے وہ ہم ایسی نشان لگا لیا کریں گے تو x کی value ہے جی 30 x کی value 30 this is p1 آپ نے یہ فائدہ ہوتا ہے جی point لگانے کا آپ فوراں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 30 اور zero six positive ہے تو یہ پی ٹو آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس value آجے گی zero six پی ٹو کی آپ نے کیا کرنا ہے scale use کرنا ہے اور ان کو آپس میں بلا دینا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ آپ ساری lines کے اوپر arrow لازمی لگائیں especially اس line کے اوپر arrow لازمی لگائیں اب دیکھیں ہم نے اس کا جو solution region ہے وہ کس طرف کا بنانا ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے test point کے اوپر اب test point true تھا اگر test point true ہو تو this is the origin آپ نے اس line سے origin کی طرف اپنا graph shade کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنا question complete کر لینا ہے ایزی ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر یہ فالس ہوتا تو آپ نے ادھر سے graph ادھر کو لگانا شروع کر دینا تھا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ graph draw کیا ہوئے اسی طرح سے ہم باقی parts کریں گے steps میں ایک دفعہ پھر سے repeat کر دیتا ہوں جو ہر question میں use ہوں گے میں بار بار کہہ رہا ہوں سب سے پہلی بات آپ نے اس کو associated equation میں change کرنا ہے equal میں change کرنا ہے پھر آپ نے x یا y کو کسی ایک کو پہلے zero let کر کے point کر لینا ہے پہلے y zero let کیا پھر بعد max zero let کیا دو points نکل آئیں گے اس کے بعد آپ نے test point لینا ہے جس max اور y کی value zero zero put کریں گے اور وہ true یا false ہے اگر وہ بتائے گا solution region کی direction کس طرف کو ہوگی اس کے بعد آپ نے graph draw کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا part ہمارا complete ہو گیا اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ کو سارے سوال سمجھ آ دیں گے خود بہت ہی second part دیکھیں سیکنڈ part ہے 3x plus 7y greater than equal to 21 یہ greater than آ گیا ہے associated equation سب سے پہلے لکھتے ہیں equal میں لکھلی equal میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے let کر لینا ہے y کو zero let y equal to zero یہاں سے جب zero value put کی تو 3x 21 آ جائے گا وہاں سے 3 divide کریں گے تو 7 آ جائے گا پی 1 70 پھر ہم let کریں گے x equal to zero ہم نے let کر لیا x کی value کو zero اس کے بعد آپ نے جب zero put کرنا x میں تو 7y equal to 21 آ جائے گا اب 7y 21 سے y کی value نکالیں گے تو آ جائے گی 3 اور ہمارا جو p2 ہے وہ آ جائے گا 03 ٹھیک ہے بچھو پھر آپ نے جب دونوں points نکل آنے ہیں تو test point لینا ہے test point میں وہ ہی بال بیٹ ہوگی x اور y zero zero put origin as a test point تو آپ نے x کی جگہ بچوں اور y کی جگہ zero zero put کرنا لیکن inequality میں جو given ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں دے گا 0 is greater than 21 0 21 سے بڑھا ہوتا ہے سوچیں نہیں ہوتا تو یہ فالس ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ فالس ہوتا ہم لکھتے ہیں solution away from the origin ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا پہلا point تھا 70 x axis پہ 7 لگا لیا p1 اور y axis پہ 3 لگا لیا ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے ملا دیا تو اب آگا چونکہ answer test point فالس تھا تو آپ نے ادھر سے opposite side پہ origin کے lines لگانا آپ نے شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے آپ ایسے اس کو بس نشان لگا دیں اس طرح کہ یہ آپ کا graph ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا part 2 بھی یہ ہو گیا اب ہم نیکس چلتے ہیں نہیں part 3 پہ part 3 بھی سیم ایسے ہی ہے اس میں بھی greater than equal to یہ آپ نے associated equation لینی ہے points نکالنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا فالس آگیا اب اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا رہے تو جب آپ associated equation لیں گے تو آپ نے یہاں سے y کی value zero put کی اور 3x کی value آ رہے گی 2 کیونکہ 3 divide ہو رہے گا 2 آ رہے گا اب جب میں نے یہاں پہ x کی value کو zero let کیا اس میں تو دیکھیں minus 2y is equal to 6 ہے تو بچو یہ minus آ دے گا یہاں پہ آپ نے اس minus 2 سے divide کرنا ہے y کبھی بھی minus نہیں ہوتا y کی value minus ہوتی ہے تو minus 2 سے divide کریں گے تو آ رہے گا minus 3 اور یہ ہمارا point 2 ہے جی zero minus 3 test point آپ نے x اور y کی zero zero value put کرنے ان equality میں تو وہ فالس آ جائے گا اب آپ نے solution اس کا جو نکالنا ہے graph وہ کیسے x کی value جی 1 2 یہ آپ نے جب لائنیں لگا لی نہیں ہے تو یہاں پہ 1 2 اور y کی value ہے zero minus 3 1 2 3 آپ minus کی طرف جائیں گے ان دونوں کو آپ اپس میں draw گار دے ایک لائن اور آپ نے کیا کرنا this is the origin فالس ہے تو آپ نے origin کی opposite project والی سائیڈ پہ نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے ہمارا question complete ہو جائے گا اسی طرح اس کا fourth part fourth part سیم ایسے ہی ہے وہ آپ خود کر لی جائے گا ٹھیک ہے یہ fourth part ہے اب آخری دو part ہے اس کے وہ تھوڑے change ہیں جو last two parts ہے نا وہ تھوڑے change ہیں اور وہ میں کروا دیتا ہوں fifth part دیکھیں لکھا ہو y greater than equal to zero آپ نے کچھ نوٹ کیا پھر سے دیکھیں two x plus y greater than equal to zero جی ہاں جی بلکل اس میں y نہیں ہے آپ نے صحیح نوٹ کیا آپ کے پاس ایک variable ہے جب آپ کے پاس ایک variable آجے تو آپ simple اس کی associated equation لکھیں اور وہاں سے x یا y جو بھی اس کی value نکال لیں اس میں آپ نے جب ایک variable دیا ہوگا آپ نے x اور y zero letter نہیں کرنا کیونکہ آپ نے جب یہاں سے x کی value نکال لی minus one by two تو آپ کے پاس x کی value آگئی ہے اب ہم zero put کسی کو نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ نیاز رکھنا ہے پھر آپ نے test point نکال لیں test point ویسے ہی ہے x is greater than equal sorry x جو ہے origin zero کریں گے put x کی value اور y کی value zero zero put کریں گے تو آپ اس میں put کریں x کی رگا پہ zero اب چونکہ y نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں جب اس میں میں zero put کروں گا تو آجے گا one is greater than zero one greater than zero صحیح ہے صحیح ہے جی true ہے تو solution towards origin آپ نے اسے ایک line draw کرنی ہے x-axis y-axis کے اوپر کیسے دیکھتے ہیں اس کو یہ value ہے جی zero point five minus one by two کو ہم کہتے ہیں zero point five minus x کی value میں نے جب values اگر آپ کے پاس چھوٹی value آجے تو آپ نے اس کے جو points ہیں graph کے اوپر وہ تھوڑے سے کھلے کھلے لگا لینے ہیں ٹھیک آپ کے لیے آسانی رہے گی جب چھوٹی چھوٹی values دی گئی ہوں اب یہاں پہ آپ نے جب values لگا لیں یہ minus one ہے یہ plus one ہے تو ہم نے minus والی سائٹ پہ جانا zero point five تو اس one کے درمیان میں zero point five ہے اگر آپ کے پاس value x کی دی گئی ہو بچو یہ point آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ کے پاس value x کی دی گئی ہو تو آپ نے x کی اوپر line y axis کے parallel لگانی ہوتی ہے جو variable miss ہوتا ہے اس کے parallel آپ نے line draw کرنی ہوتی ہے تو ہم نے یہاں سے y axis کے parallel line draw کر دی اب یہاں پہ true تھا تو آپ نے اس کو origin کی طرف کچھ بچے اتنا اتنا اپنا آگ چھوڑ دیتے ہیں تو بچے یہاں پہ کوئی condition نہیں ہے اس لیے اس کو آپ تھوڑا زیادہ graph کو کھینچیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا graph آجے گا آپ نے یہاں پہ y axis لازمی show کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ line ہے اور یہ y axis ہے ٹھیک ہے vertical line ہے next جو part ہے چھٹا part وہ بھی اسی طرح کہہ لیکن اس میں value جو ہے وہ y کی ہوگی 3y minus 4 is less than equal to 0 associated equation 3y minus 4 equal to 0 آپ نے یہاں سے y کی value نکال لی 4.3 وہ کیا بنے گی 4.3 بنجے گی 1.33 test point لیں اسی طرح x اور y کی value اس میں put کریں اس میں x نہیں ہے تو چھوڑ دیں y کی value put کریں تو minus 4 is less than 0 یہ بالکل صحیح ہے جی solution towards origin ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا graph draw کرتے ہیں graph draw جو کرنا ہے وہ کس طرح سے کریں گے یہ رکھیں اب ہمارے پاس جو value آئی تھی وہ آئی تھی y کی میں یہاں پہ لکھ رہتا ہوں 4 over 3 تھی yes 4 over 3 جو 1.33 ہے تو دیکھیں 1.33 یہ ہمارے پاس one ہے یہ ہمارے پاس two ہے ٹھیک ہے one یہ نشان ویسی ہے one two one two کا half اس سے تھوڑا سا نیچے 1.33 یہاں سے ایک line لیں گے اب آپ کے پاس value آئے گا تو line x ایکسس کے parallel لنی چاہیے ٹھیک ہے جی line x ایکسس کے parallel لگائیں اور اس کو true ہے تو origin کی طرف shade کر دے آپ کا answer آ جائے گا یہ ہمارا question number one complete ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ کو سارے سارا سمجھے chapter سمجھ آ گیا بار بار یہی چیز ہے repeat ہو رہی ہے اب جو ہمارا next question ہے اس میں فرق اتنا ہے کہ اس میں دو inequalities دی گئی ہیں کہتے ہیں indicate the solution set of the following system of linear inequalities by shading آپ کو دیکھیں جی دو inequalities دے دی گئی ہیں دے دی گئی ہیں نا تو آپ نے کیا کرنا simple اس کو بھی solve کریں test point تک اس کو بھی solve کریں test point تک جیسے میں نے یہاں دونوں کو parallel solve کر دیا ہے اور end پر اس کا graph draw کر لیں دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ کر کے دیتا ہوں 2x minus 3y less than equal to 6 associated equation equal to لکھا y zero put کیا اور وہاں سے x کی value in kali p1 پھر آپ نے x zero let کیا minus 3 set wide ہو گا تو minus 2 اور آپ کے پاس جو value p2 ہے وہ minus 2 آجے گا اسی طرح آپ نے test point draw کرنا ہے for x equal to zero y equal to zero as a test point آپ نے جب test point draw کرنا ہے تو یہ آجے گا 0 is less than 6 zero is less than 6 ہوتا ہے yes ہوتا ہے true solution towards origin اسی طرح جب ہم دوسری اس کی line کے اوپر inequality کے اوپر جائیں گے تو یہ آپ associated equation لکھیں 2x plus 3y is equal to 12 آپ یہاں سے y zero put کر لیں جب یہ 0 ہو جائے گا تو x equal to 12 6 آجے گا 2 divide کریں گے 12 x 6 آجے گا p3 آجے گا 60 پھر آپ x zero let کریں گے اس میں تو پھر آجے گا 3y equal to 12 اور 3 divide کریں گے تو 4 آجے گا p4 آگا ہے جی 0 4 اب test point draw کریں اس کا بھی 0 0 put کریں x اور y تو بچے جب 0 0 inequality میں put کریں گے تو 0 is less than 12 0 is less than 12 ٹھیک ہے جی true solution towards the origin اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں same تھا تھا same تھا نا مشکل نہیں تھا اب جو یہاں پہ ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ line inequality اس کو solve کرنا ہے تو اس کا test point اس ہی کے ساتھ solve کرنا ہے جب اس کو solve کرنا ہے تو اس کا test point اس ہی کے ساتھ solve کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے نہیں کرنا کہ پہلے دونوں کو ان کو solve کیا وہ دونوں کا آپ کوشش کریں ساتھ ساتھ solve کریں اب ہم آتے ہیں جی ان کے graph کی طرف graph ان کا جو ہے وہ کیسے بنے گا اس کی بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں ادھر سے دیکھیں پہلا point تھا 30123 this is p1 دوسرا point point تھا 0-2 why negative ہے ادھر کو یہ لکھ لیں why negative ہے 12 this is p2 آپ نے جیسے دو points یہاں پہ لگانے ہیں فوراں ان کو بلا دینا ہے کیونکہ ہمارے پاس آپ چار points ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ پی1 کو پی3 سے ملایا اور پی2 کو پی4 سے تو وہ تو غلط ہو جائے گا اس لیے ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے پی1 پی2 کو دونوں کو فوراں ملا دیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے 60 لکھنا ہے this is 60 یہ x کی value 60 اور y کی 4041234 یہ ان کو بھی فوراں آپس میں ملا دیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ دونوں truth ہیں دونوں truth ہیں اب یہ ساری لائن ادھر ہے私 میں یہاں پہ لائن Take down نہیں Serie اور یہ ساری لائن ادھر کو تھی اور یہ ادھر کو تھی تو آپ نے کچھ نوٹ کیا کہ یہ لائن ادھر کو جا رہی ہے یہ لائن ادھر کو جا رہی ہے ٹھیک ہے ان میں کچھ بھی کامن نہیں ہے اور اگر ان میں کچھ بھی کامن آنا اوہد ان کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے دونوں میں وہ لکھنا ہے جیسے یہ ادھر کو ہے یہ ادھر کو ہے دونوں ملتی ہیں دونوں میں جو ایسے دونوں میں کاما ریجن ہو جائے ٹھیک ہے ایسے دونوں میں جو کاما ریجن ہو جائے وہ آپ کا سلوشن ریجن کہلائے گا تو یہ بھی ادھر کو آ رہی تھی لائن ٹرو تھا یہ بھی ٹرو تھا ادھر کو تو ہمارا جو سلوشن ریجن ہوگا وہ صرف اتنا اتنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا انسر آ گیا جی کویسٹن نمبر دو کا پہلا پارٹ اسی طرح سے جو کویسٹن نمبر دو ہے اس کے باقی سارے پارٹ ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں لکھو YG X plus Y greater than equal to 5 minus Y plus X is less than equal to 1 آپ نے پہلے inequality لکھ لی آپ نے سوسی ریڈ ایکویشن لی وہاں سے آپ نے Y zero لیٹ کیا پھر X zero لیٹ کیا دو پوائنٹس آگے ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹیسٹ پوائنٹ را کیا پھر آپ نے X اور Y zero zero پٹ کیا تو 0 greater than 5 آ جائے گا جو کہ فالس ہے تو سلوشن away from the origin اب تھوڑا میں ذرا جلدی سے کروا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو یہ چیز سمجھا دیئے بھیٹ ہوتی ہے اسے ریڈ ایکویشن لیں کہ minus X plus Y equal to 1 میں نے اس کے ذرا ترطیب سے لکھا پہلے X پھر Y آپ Y کو zero لیٹ کریں X one آ جائے گا پھر X کو zero لیٹ کریں Y کی value دیکھیں Y minus one minus Y equal to one تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے minus کو یہاں سے تو minus ادھر لے جائیں multiply کر دی دونوں سائٹ پہ یا plus ہو جائے گا یا minus ہو جائے گا تو P4 آ جائے گا zero minus one test point draw کریں گے تو اس میں zero zero put کیا تو zero is less than one true آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا graph draw کرتے ہیں دیکھیں پہلا point تھا five zero یہ اور دوسرا تھا zero five ان دونوں کو فوراں آپس میں ملا دیا this is line one this is line two اوکے اب آپ نے جو دوسرا دوسری line تھی P3 وہ تھا one zero X کی value one zero اور Y کی value تھی minus one یہ یہ minus one ان کو بھی آپس میں فوراں ملا دیا ملا دیا اب ان میں جو پہلی line تھی وہ تھی false مطلب اس کا یہ کہ یہ origin سے دوسری سائٹ پہ تھی یہ ادھر کو جا رہی تھی ٹھیک ہے ادھر سے بھی ادھر کو جا رہی تھی اور یہ دوسری line تھی true جو ادھر کو جا رہی تھی کچھ نوٹ گیا کہ ادھر سے یہ false ادھر کو تھی اور یہ true ادھر کو دونوں میں کاما ریجن صرف یہ ہی بنے گا یہ بھی چھوٹ جائے گا اور یہ بھی چھوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا solution آ جائے گا جو دونوں میں کاما نو ہوگا اس کے بعد question number two کا third part اسی طرح question number two کے سارے parts same ہیں باقی parts آپ خود کریں گے یہ میں third part ادھر سے ایک دفعہ ایسی گزار دیتا ہوں آپ کو یہ سارے notes اگر pdf file میں چاہیے ہوں جس کے اوپر سارے question solve ہیں تو آپ ہماری website جو ہے وہاں سے download کر سکتے ہیں math universe online dot com سے ٹھیک ہے آپ کو link اس کے ویڈیو کے جو ویڈیو میں link اس کا مل جائے گا description میں ٹھیک ہے تو میں question number two skip کر رہا ہوں question number two آپ باقی خود کیجئے گا ہم question number three پہ چلتے ہیں question number three question number three میں تھوڑا change ہے کیا change ہے indicate the solution region اگر آپ ووڑ سے دیکھیں تو جو question number two کا first part تھا یہ اب دیکھیں ان میں فرق کیا ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں دیکھ لیں اگر میں تھوڑا سا page نیچے کروں اب دیکھیں ان میں کو فرق ہے نا فرق یہ condition آگیا why is greater than zero this is the condition ہم نے اس کو بیاد رکھ ہے ہم کرتی ہے this is x x negative y y negative origin اب آپ نے یہ point سے یاد رکھ رہے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا دیتا ہوں اس origin سے اوپر دیکھیں تو y positive ہے وہ ادھر بھی اور ادھر بھی ٹھیک ہے ان دونوں coordinates میں y positive ہے ٹھیک ہے تو ہم بولیں جب y positive ہے y is greater than equal to zero ہوگا تو ہم بولیں کہ upper half plane یا اپنا یاد رکھنا ہے اور جب بولیں x is greater than equal to zero تو x کہا پہ positive ہے ادھر positive ہے ان دونوں پہ positive ہے تو ہمارا اس line سے vertical line سے سارے جو region ہوگا وہ شامل ہوگا تو ہم بولیں گے ride half plane یا اپنے یاد رکھنا ہے جو y positive تھا x x positive و right side مطلب y x 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 帶 x x x x x x x x x جی تو اس میں کنڈیشن ہے سوال نمبر دو کی طرح ہی ہے آپ نے سوسیٹ ایکویشن لی پوائنٹ ون نکالا پوائنٹ ٹو نکالا یہ اب آپ خود کر لی جائے گا آپ لوگ اترے ٹرین ہو گئے آپ پھر ہم نے ٹیسٹ پوائنٹ زیرو زیرو پٹ کیا تو وہ ٹرو آ گیا پھر سلوشن ٹوارڈز آریجن لکھا پھر ہم نے سیمیلیریٹی سیمیلیری اسی طرح دوسری نکالاڈی کو لکھا وہاں سے اس سوسیٹ ایکویشن پھر آپ نے پھر آپ نے ایکس زیرو لیٹ کیا اور وہاں سے دو پوائنٹس آگئے ٹیسٹ پوائنٹ پورٹ کریں گے وہ بھی ٹرو آ رہے گا ٹھیک ہے جی یہ ہم پہلے بھی کوئیسن کٹ چکے ہیں جب ٹرو آ رہے گا تو آپ نے کیا کرنا بچو اس کا گراوڈ را کرنا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں نے گراوڈ را کیا تھا کوئیسن نمبر ڈو کا پہلا پارٹ اب کنڈیشن تھی وائے اس گریٹر دن ایکوال ٹو زیرو مطلب وائے پاس تھی وہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس گراوڈ میں سے یہ جو ایکس ایکسیز ہے اس سے اوپر اوپر رہنا ہے نیچے نہیں آنا نیچے وائے نیکٹی ہو جائے گا یہ دیکھیں تو گراوڈ یہ ہی تھا جسٹ کنڈیشن چینج ہوگی وائے اس گریٹر دن زیرو تو ہمارا جو گراوڈ ہے وہ دونوں میں کامن یہ بنتا تھا سارے کا سارا یہ یہ والا لیکن چونکہ اب آب دا ایکس ایکسیز رینڈ ہے اپر آف پلین میں تو پھر آپ کا جو سویشن ریجن ہے وہ یہ ہو جائے گا اتنا اتنا ٹھیک ہے کرشن ایزی ہے مشکل نہیں ہے کرشن نمبر تھری سیکنڈ پارٹ اس کو کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دی ایکس پلس وائے لیسن ایکول ڈو فائیب کو اسوسیٹڈ ایکویشن میں کنورٹ کریں وائے زیرو لیڈ کریں ایکس ایکس زیرو لیڈ کریں وائے آ جائے گا ٹس پوائنٹ ایکس اور وائے کی وائیزیرو موٹ کریں جب ہم وائیزیرو موٹ کریں تو زیرو لیسن فائیب جو کہ ٹرو ہے اسی طرح آپ نے لکھنا ہے مائنس ٹو ایکس پلس وائی لیسن ایکول تو ٹو دوسری انہی کوویلٹی کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسوسیٹڈ ایکویشن میں کنورٹ کرنا ہے پھر آپ آئے اور پھر آپ ایکس زیرو لیڈ کریں گے اگر آپ پہلے x zero لیٹے کر لیتے ہیں بعد میں y zero لیٹے کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں جو p4 تھا وہ p3 ہو جائے گا جو p3 تھا وہ p4 ہو جائے گا اب ہم test point لیں گے test point میں آپ نے zero zero put کیا تو دیکھنا ہے وہ true آ جائے گا true ہے جی ٹھیک ہے جی دونوں true ہیں اب ہم نہیں آپ جب graph draw کرنا ہے تو دیکھیں جو پہلا point تھا وہ تھا 50 this is first point 50 دوسرا point تھا zero five ان کو ملائیں آپس میں ملا دیا جی this is line one this is line two لکھ لیں کارنو پوائنٹس میں فائدہ دے گی آگے کارنو پوائنٹس آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد آپ نے دوسری لائن ہے جی minus one x کی ویلیو minus one اور y کی ویلیو zero two اس کو ملائیں اب دونوں true ہے اب دونوں true ہوں گی یہ لائن ادھر کو یہ لائن ادھر کو ٹھیک ہے تو یہ سارا solution region ہونا چاہیے لیکن چونکہ اس کی condition ہے y is greater than equal to zero upper half plane تو آپ یہ سارے graph میں سے just وہ والا graph shade کریں گے جو x ایکسی سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے یہ true ہے اس لیے یہ شامل نہیں ہوگا کیونکہ یہ ادھر سے یہ لائن ادھر کو آ رہی ہے نیچے کو ٹھیک ہے تو ہمارا جو question number two ہے three sorry اس کا second part complete ہو گیا اس کے بعد ہے جی question number three کا third part اس میں points آپ خود نکال لیں گے ٹھیک ہے جی test point تک آپ خود کریں گے کام اس کا جو graph ہے میں وہ explain کر دیتا ہوں graph میں آپ کو explain کر دیتا ہوں سب کے آپ کا سب سے پہلا pointer ہی five zero دیکھیں یہاں سے p1 p2 p3 p4 ان کو باہر نکالنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ graph draw کرتے ہیں تو جائے یہاں سے جا کے دیکھیں تو آپ یہاں سے point four ہے نظر آ رہے گا five zero تو یہ five zero p1 p2 ہے جی zero five this is p2 ان کو ملائیں تو یہ فالس ہے مطلب یہ line ادھر کو جا رہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا چو تیسرا point ہے جی one zero x کی value one zero اور y minus one zero ہے ان کو آپس میں ملائیں تو دونوں فالس ہیں اب دیکھیں یہ origin ہے ایک منٹ یہ lines ہم نے draw کر دیں یہ origin ہے یہ فالس ہے تو یہ ادھر کو جائے گی line اوکے ایسے ادھر کو اور یہ بھی فالس ہے یہ ادھر کو جائے گی تو دیکھیں یہ ہی وہ solution region ہے جو دونوں میں کامان آئے گا اب condition تھی y is greater than equal to zero تو ہم یہ بھی شامل ہو سکتا تھا اگر condition نہ ہوتی تو اب اس لیے ہم x ایکسی سے اوپر رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا graph question number three کا third part اسی طرح question number three اس کا fourth part ہے چلیں اس کی بھی بات کرتے ہیں اس میں condition x کی دی ہوئی ہے ہے وہ کیا condition دی ہے آپ نے دونوں points نکال لیے یہاں سے associated equation کے بعد zero zero x y equalette کر کے p1 p2 test point بھی نکال لیا true ہے پھر یہاں سے associated equation لے کے points نکال لیے اور test point نکال لیا جو ہو کر true ہے پہلا point 77 تک آپ نشان لے گا لیں دونوں سائیڈوں پہ this is x-axis y this is origin okay x کی value ہے جی 7 یہ 7 0 p1 p2 ہے 1 2 3 0 3 ٹھیک ہے جی اس کو ہم بولیں گے l1 ادھر سے بھی پتا چل جاتا p1 p2 l1 ہے پھر p3 لکھیں جی p3 ہے جی 2 0 this is 1 2 2 0 p4 ہے 0 minus 2 0 minus 2 مطلب y کی value minus 1 2 ان کو اپس میں ملائیں یہاں جائے گا l2 ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں ہیں true ہیں دونوں اب دونوں true ہیں یہ origin ہے یہ ساری line ادھر کو جائے گی اور یہ ساری line ادھر کو جائے گی مطلب صرف اتنا اتنا solution region کامان ہے لیکن چونکہ یہاں پہ x is greater than equal to zero condition دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ y-axis سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ y-axis سے آگے کیا ہوگا x negative ہوگا y-axis سے آگے نہیں جائیں گے تو ہمارا جو solution region ہے وہ just اتنا اتنا ہوگا پہلے اور چوتھے quadrant میں یہاں right side میں کہہ لیں ہمارے پاس x کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 3 کا fifth part ہے یہ بھی آپ لوگ خود کیجئے گا اس کا دیکھیں آپ کا graph کیا بنتا ہے یہ یہاں پہ graph میں نے دیا ہوگا ہے اس کو بنا کر دیکھئے گا سیم ایسا بننا چاہیے آپ کا graph ٹھیک ہے question number 4 question number 4 میں لکھا ہوا ہے graph the solution region and find the corner points اس میں ایک نئی چیز ہے کیا نئی چیز ہے corner points اب ہم یہاں پہ corner points کو درہ define کرتے ہیں corner points کیا ہوتے ہیں a point of solution region where two of its boundary lines intersect is called a corner point or vertex of solution region تو ہمیں یہاں سے پہلے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ corner point کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے vertex ہوتا ہے ٹھیک ہے کونہ کہتے ہیں اس کو اور اب اس کی definition کی طرف آئیں very important definition آپ کو میں نے کہا تھا ایک short question definition آئے گی اور یہ آ سکتی ہے a point of solution region where two of its boundary lines intersect is called corner point اب یہاں پہ بہت سارے definition لکھتے ہیں لیکن غلطی کر دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں دی ہے point of solution region where two lines intersect تو بچوں ہم یہاں بھی لکھیں گے boundary lines اس لائنز وہ جو boundary ہیں اس کی لائنز انٹرسیکٹ اب یہ بھی تو انٹرسیکٹ دیکھے کر رہی ہیں دونوں لیکن یہ corner point نہیں ہے corner point ہوتا ہے جو boundary lines ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بات یاد رکھ رہی ہیں intersection of two boundary lines ٹھیک ہے اس کو جو انٹرسیکٹ کریں گی boundary lines کو اس کو ہم counterpoint کا نام دیں گے question وہی ہے جی یہ جو ہم نے question number two کا پہلا part اور three کا پہلا part پر ہے یہ same ہے just condition change ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں associated equation لیں x اور y کی value نکال لیں p1 p2 test point نکال لیں جو کہ true آجے گا اس کے بعد آپ نے دوسری جو inequality تھی وہاں سے associated equation لیں x y کی value zero put کر کے نکال لیں p3 p4 آجے گا test point اس کا بھی true آجے گا اب دیکھیں یہاں سے graph تک آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اب graph جب ہم نے draw کیا پہلی point line تھی جی وہ ہی zero one two three three پہ پہلا point تھا p1 اور دوسرا point تھا zero minus two this is one two یہ آ گیا minus two اس کو آپس میں ملائیں یہ آجے گا l1 اور یہ l2 آجے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا point تھا یہ ہمارا دوسرا point ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بچھو اب آپ نے p3 لکھنا ہے this is p3 six zero six x کی value one two three four five six p3 zero four y کی value آجے one two three four ان کو ملائیں مل گیا اب دونوں true ہیں ٹھیک ہے لیکن condition کیا ہے x is greater than equal to zero اب یہ دونوں true ہیں تو یہ basically سارا یہ بننا چاہیے تھا لیکن condition دے دی ہے اس نے x is greater than zero تو اب ہم right side پہ رہیں گے اس y axis سے جو vertical line ہے آپ اس سے left پہ نہیں جا سکتے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے یہ ہمارا کچھ graph بنے گا اس طرح کا یہ بن گا graph اب بچھو آپ نے دیکھنا اس کے corner points کتنے ہیں corner points کون سے تھے کون کون سے یہ اور یہ اور یہ نہیں یہ نہیں دیکھیں میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں corner points وہ تھے جو boundary lines intersect کرتی تھی اس سے corner point نکلتا تھا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو میں نے solution region بنایا ہوگا ہے نا جو میں نے shade کیا ہے اس کے جو کونے ہوں گے اس کے جو corners ہوں گے وہ corner points کہلائیں گے دیکھیں one two and three اب چونکہ یہاں سے آپ line جا رہی ہے اس لئے اس کو نہیں گنیں گے اور یہاں سے آپ جا رہے ہیں سیدھا یہ درمیان میں آگی line اس کو آپ count نہیں کریں گا اگر یہاں سے bend ہو جاتے کسی طرف ادھر کو تو پھر آپ اس کو گن سکتے تھے تو ایک دو تین ایک دو تین corner points ہیں corner point اب دیکھیں آپ کو یہ p1 p2 p3 لکھنے کا فائدہ کیا ہے جب میں corner points لکھوں گا تو میں جس کو مرضی پہلے لکھ لیں فرٹ کریں میں اس کو پہلے لکھتا ہوں this is p2 آپ ادھر سے دیکھیں p2 ہے تو آپ کبھو نکلا ہوئے 0-2 یہ فائدہ ہوتا ہے points لکھنے کا باہر p4 کیا ہے 04 یہ ہمارا دوسرا corner point ہے تیسرا corner point کیا ہے یہ corner point کیا ہوگا اب یہ ایک نئی چیز آپ کے لیے بچو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ کے پاس point of intersection of two lines وہ plane پہ آجے کہیں پہ نا x axis پہ آئے نا y axis پہ آئے ٹھیک ہے وہ plane پہ کہیں پہ آجے x axis و y axis ہٹ گئے تو بچو پھر آپ نے ان کو solve کرنا ہے دونوں lines کو ان کی associated equations کو لے کے solve کرنا ہے اور وہاں سے x اور y کی value آئے گی جب ہم x axis پہ رہتے تو y 0 ہوتا ہے y axis پہ رہتے ہیں تو x 0 ہوتا ہے دیکھ لیں ان سارے points میں ایک 0 ہوگا لیکن جب آپ ادھر آ جاتے ہیں plane کی اوپر کہیں پہ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں x کی بھی value نکالتے ہیں اور y کی بھی value نکالتے ہیں تو اس کی value نکالتے ہیں جی دیکھیں میں نے دونوں associated equations لکھی 2x minus 3y equal to 6 2x plus 3y equal to 12 آپ نے کیا کرنا 9 کو coefficient same ہے تو plus minus کر کے جیسے آپ 6 7 8 class میں پڑھتے آئے ہیں تو یہاں سے دیکھیں 3y اور 3y cut ہو جائیں گے add کریں گے تو 4x equal to 18 ان کو cut کریں تو یہاں جائے گا 9 over 2 اس کو آپ کسی ایک equation میں put کر دیں 1 میں put کیا تو یہاں جائے گا 2 into x کی جگہ پہ 9 over 2 minus 3y equal to 6 2 2 سے cut ہو جائے گا 2 2 سے کیا ہوگا cut ہو جائے گا اور یہ 9 بچ جائے گا ہمیں 3y ادھر لے جائیں گے اور 6 ادھر لے آئیں گے تو 3 equal to 3y 3 3 3 سے cut ہو کے y کی value 1 آ رہے گی تو ہمارا جو corner point ہے تیسرا وہ آ رہے گا 9 over 2 1 ٹھیک ہے دیکھیں اس میں x کی value آئی اور y کی بھی value آئی چونکہ یہ x axis اور y axis پہ نہیں تھا اس لیے تو 3 corner points ہوں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے بچوں اسی طرح ہم اس کا جو second part ہے ادھر چلتے ہیں second part میں آپ نے سارا کام خود کرنا ہے ہم just graph کو discuss کریں گے graph کے اوپر جب آ جائیں گے تو اس کا پہلا point دیکھیں this is 50 and 05 ان کو جب آپس میں ملائیں گے تو ہمارے پاس بچوں ایک line آجے گی l1 پھر آپ کے پاس minus 1 x کی value minus 1 اور y کی value 2 ان کو آپس میں ملائیں تو چونکہ یہ دونوں true ہیں یہ origin کی طرف line ہے یہ بھی origin کی طرف ہے لیکن چونکہ condition تھی y greater than equal to 0 تو ہم x axis سے نیچے نہیں جا سکتے ورنہ یہ سارے کا سہارا solution region ہونا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے corner points کتنے ہیں corner points کونے solution region کے یہ دیکھیں یہ solution region ہے تو دیکھیں ایک دو تین corner points ہیں چونکہ یہ صدی لائن جا رہی ہے اس لیکے یہ corner point نہیں ہوگا one two three corner points ہیں تو پہلا corner point آپ لکھ لیں P3 جس کو مردی پہلے لکھ لیں P3 کیا ہے یہاں سے دیکھیں P3 minus one zero P1 کیا ہے five zero اور یہ والا point کیا ہوگا یہ میں آپ کو ابھی ابھی سمجھا گیا ہوں کہ جب کبھی بھی یہ والا point آپ نے نکالنا ہے جو x اور y axis پہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بچو آپ نے اس کی associated equations لے کے ان کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کیا گیا ہے x plus y equal to five two x plus y equal to دیکھیں میں آپ کو solve کر کر کے دیتا ہوں x plus y equal to five minus two x plus y equal to two اب آپ نے ان میں سے چونکہ y کی coefficient سیم ہے تو اس کو solve کریں گے آپ ایسے کریں کہ ان کو subtract کر دیں تاکہ ان کے sign change ہو جائیں اور three x equal to three آ جائے گا x کی value one آ جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ نے x کی value کسی ایک equation میں put کرنی ہے اور آپ کے پاس y کی value four آ جائے گی this is one four three آپ کے پاس corner points ہیں یہ ہمارا answer آ جائے گا ٹھیک ہے five point two اور five point three میں بھی آپ نے corner points ہی find کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر کسی کو یہ question number four آ گیا تو اس کو five point three five point two بھی آ جائے گی تو اس میں corner points تک فلالہ آپ لوگ کو یاد رکھیں کیسے نکالنے ہیں آگے question number four third part ہے اس پہ بھی آپ نے corner points نکالنے ہیں اس کا جب graph بنے گا دیکھیں اس کے graph میں دو ایک corner point ہے ایک دو اس کے علاوہ اور کوئی کونہ بنتے ہی نہیں ہے تو دونوں corner points آپ کو given ہے مطلب مل جائیں گے ادھر سے p3 p4 تو p3 یہ تھا p4 یہ ہے تو ان دونوں کو یہاں پہ لکھ لیں گے تو یہ ہمارا corner point ہے دیکھیں اس میں ایک value zero ہوگی x اور ایک میں y zero ٹھیک ہے جو x axis اور y axis پہ آتی ہیں values ان میں کوئی ایک value zero ہوتی ہے اس کے بعد question number four اس کا fourth part associated questions لے کے آپ اپنے اسی طرح points نکالنے ہیں ان کے اور ایک ان میں false ہے جو پہلا پہلی inequality ہے وہ false ہے دوسری true ہے اور solution جو ہے وہ upper half plane پہ ہوگا تو ہم یہاں سے draw کرتے ہیں دیکھیں پہلا point تھا zero two one two پھر دوسرا point تھا zero three one two three اس کو آپس میں ملا دیں یہ l1 آ جائے گا پھر p3 تھا six zero and two zero zero six one two three four five six zero two ان کو ملا دیا اب یہاں پہ جو پہلی line تھی یہ this is first line یہ ہے false یہ ایسے false تھی اور دوسری line true تھی اب یہ false ہے ادھر کو جا رہی ہے ادھر کو آ رہی ہے یہ تو ختم ہوگی نا اب یہاں سے دیکھیں اگر یہ line ادھر کو تھی اور یہ ادھر کو تھی تو یہ سلاسارے کا سارا solution region بن سکتا تھا لیکن جو کہ condition ہے کہ آپ y is greater than equal to zero پہ رہیں گے تو ہمارے پاس پھر x ایکسے سے اوپر اوپر رہنے کا chance تھا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ x ایکسے سے نیچے نہیں جائیں گے تو یہ ہمارا graph بن گیا اب آپ نے اس کے corner points نکال لیں corner points کتنے ہیں one two three one two three پہلا دوسرا مطلب پی وان پی three corner points آپ کو پتہ ہیں پی وان ہے جی two zero پی three ہے جی six zero اور یہ والا point آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا کرنا ہے ان کی associated equations کو پکڑ لیں ان کو solve کریں جیسے ہم کرتے ہیں آ رہے ہیں دیکھیں یہ دونوں equations ہیں اب نہ x کے coefficient same ہے نہ y کے coefficient same ہے تو ہم اگر x کے coefficient same کرنا ہے تو equation number two کو three سے multiply کر دیں multiplying by three جب اس کو 3 سے multiply کیا تو یہاں دے گا three x plus nine y equal to eighteen آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو لکھا three تو پھر اس کو minus کر دیں کیونکہ ان کے sign change ہو جائیں گے تو میں نے اس کو لکھا جی three x اس کو ساری value کو nine y equal to eighteen اور اس کو میں نے ساتھ نیچے لکھ دیا اگر میں ان کے sign change کروں تو یہ cut ہو جائے گا اور یہاں سے seven y equal to twelve آ دے گا اور y کی value آ دے گی twelve over seven اس کو کو کسی ایک equation میں put کر دیں equation number two میں کر دیا تو یہاں دے گا جی x plus three y equal to six y کی value ہے twelve over seven اب three کو multiply کریں یہاں دے گا 36 over seven equal to six اس کو جاگتر minus کریں lc ہم لیں six over seven آ رہے گا تو ہمارا جو تیسرا corner point ہے وہ six over seven twelve over seven بچو ایک بات یہاں پہ ضرور یاد رکھے گا کہ یہ جو corner point یہ والا ہوتا ہے نا اس کو ساتھ آپ ضرور solve کر کے نکال لیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو کچھ examiner اس کے number kaart لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگیا اس نے cheating کی ہے یا اس کو کیا کیسے پتا تھا تو اس لئے آپ لوگوں نے یہ والا کام لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے بچو اب ہم question number five پہ چلتے ہیں question number four کے میں نے four part تک آپ کو کروا دیئے اب question number five پہ چلتے ہیں question number five میں اگر آپ گھوٹ سے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی inequalities ہے question number five میں تین inequalities ہیں ٹھیک ہے تو تین inequalities کو بھی سیم ویسی solve کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے questions میں solve کیا ہوگا ہے ایک دو تین اس میں condition کو نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے پہلی inequality کو لکھنا ہے associated equation equal میں y zero let کریں گے وہاں سے x آجے گا four p one four zero پھر x zero let کریں گے minus four y equal to twelve minus four سے divide کریں گے تو minus three p2 آجے گا zero minus three put x equal to zero y equal to zero as a test point zero is less than twelve true ہے solution towards origin پھر آپ نے similarity ایسے لکھنا ہے جی similarly three x plus two y is greater than equal to three associated equation لکھیں three x plus two y equal to three پھر آپ لکھیں گے put y equal to zero وہاں سے x کی value one آجے گی x zero let کریں گے تو y کی value three over two آجے گے اس کے بعد test point لیں zero zero put کریں تو آجے گا zero is greater than three جو کہ false ہے solution away from origin similarly x plus two y is less than equal to nine associated equation x plus two y equal to nine آپ نے اس میں y zero let کر لینا ہے تو nine zero آجے گا point اور x zero let کریں گے تو zero nine over two آجے گا یہ دیکھیں two جا کے divide ہوگا تو nine over two test point zero zero put کریں گے تو یہ true آجے گا کام اسی طرح ہے جس اس میں تین لائنیں آگئی ہیں تو پہلی لائن پہلی لائن جو dragon اس کے لیے پہلا point ہے جی four zero one two three four یہ پہلا point ہے four zero اور zero minus three one two three minus کی طرف اس کو فوراں ملائیں اس کو one one کا نام دے رہے ہیں پھر آجی one zero یہ one zero اور zero three over two three over two کا مطلب one point something one point five تو یہ one and two کے درمیان میں تو یہ line draw کریں l two پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بچو اس کے بعد آپ نے l three کے لیے nine zero this is one two three four five six seven eight nine nine zero and nine over two four over five four point five ہوتا ہے one two three four five یہ آجے گا point تو ان کو اپس میں ملائیں l three آجے گا اب دو اس میں true ہیں ایک false ہے کونسی false ہے جی second والی تو second والی کو پھر دیکھنا پڑے گا دیان سے یہ true تھی یہ بھی true تھی لیکن یہ جو line ہے نا یہ false ہے اس نے کیا کیا اس نے ادھر کو جانا ہے تو یہ نہ شامل ہو سکتی ہے اس میں اور نہ ہی ادھر سے شامل ہو سکتی ہے مطلب آپ کے پاس دیکھیں نا یہ line false ہے اس کو ادھر نہیں لاسکتے جب یہ line ادھر کو نہیں آئے گی تھی کہ سارا لاکہ جو بھی ادھر area جو ہے یہ سارے کا سارا دو line کے لیے رہے گا تیسری line تو شامل نہیں ہوگی تو پھر یہ دیکھیں line یہ ادھر کو یہ ادھر کو اور یہ ادھر کو تو یہ والا جو ہے نا اتنا اتنا region یہ shade ہو جائے گا ٹھیک ہے تین lines کا اسی طرح question number five کا second part ہے اس میں بھی ہمارے پاس points دیے گئے ہیں اور تین lines دی گئی ہیں ان کا بھی solution region نکال لیں اس میں دو true ہیں last والی جو ہے نا l3 وہ false ہے تو یہ same situation اسی طرح کہ یہ false ہے جب یہ false ہے تو ادھر کو نہیں آ سکتے یہ ادھر کو یہ ادھر کو اور یہ ادھر کو تو یہ اتنا اتنا solution region ہمارے پاس باندھے گا ٹھیک ہے سارے questions ہیں میری five point one کے آپ کو یہ notes مل جائیں گے ویڈیا فائل ویبسائٹ سے آپ download کر سکتے ہیں اس میں سارے questions مل جائیں گے لیکن یہاں پہ کچھ questions آپ کو کام کے لیے دیے گئے ہیں آپ اس کو خود کریں ٹھیک ہے وہ آپ کا ہنورک ہوگا آپ کی practice ہوگی اگر کسی کو مسئلہ ہو تو آپ comment section میں comment کر کے پوچھ لیں ٹھیک ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو like share comment کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور channel کو subscribe کریں اللہ حافظ